اسلام علیکم میں ہوں ولید اکرم ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر مشتمل مقتصر بولیٹن ہیدراباد موٹر ویپر مسافر بس میں اے سی یونٹ میں آگ لگنے کے بائس اٹھارہ افراد جانبہک ہو گئے کئی مسافروں نے چلتی بس سے چھلانگ لگا دی مسافر کوچ میں خواتین بچوں سمیت 35 افراد سوار تھے امریکی صدر جو بائیڈن نے تیل کی پیداوار میں کمی پر سعودی عرب کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی امریکی صدر نے کہا کہ تیل کی پیداوار میں کمی امریکی مفادات کے خلاف ہے نیپال کے صوبے کرنالی میں شدید بارشوں سلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے حلاق افراد کی تعداد 33 ہو گئی سلاب کے بائیس بائیس افراد لا پتہ جبکہ بڑی تعداد میں شہری زخمی ہیں پہاڑی علاقہ ہونے کے بائیس امدادی کاروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے وفاقی حکومت نے خیبر پکتونخواہ میں دہشتگردی کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے صوبائی حکومت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزید معلومات اور ویڈیوز کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ حافظ موسیقی